الحمدللہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محتساتها فإن كل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراہیم حنيفا وما کان من المشرقین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر گلشتہ کئی جمعوں سے انبیاء اکرام کی دعاؤں کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ذکر انشاءاللہ ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ان علو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا تھا اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی ملت کا ذکر کیا ہے فرمایا قل صدق اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ تم سب ملت ابراہیم کی پیرو پیروی کرو وماکان امن المشرقین جو مشرقین میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت عقید توحید ہے عقید توحید کی پاسداری کے لیے عقید توحید کی حفاظت کے لیے عقید توحید کی دعوت و تربیج کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں جو تکلیفیں اٹھائیں اور جن امتحانات میں وہ مبتلا کیے گئے وہ تاریخ کا اور اسلامی تاریخ کا بہت سنہرہ اور عظیم باب ہے اور انبیاء اکرام کے واقعات میں نہایت ہی سبق سبق آموز واقعات ہیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جن بندوں کو نبی اور رسول منتخب فرماتا ہے ان کے حفاظت اول یوم ہی سے اللہ رب العالمین کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جن کو اپنا نبی اور رسول بناتا ہے ان کی حفاظت ان کی پیدائش سے لے کر موت تک کرتا رہا ہے اور اس کے دلائل بے شمار ہے حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی بدعقیدگی سے ان کی حفاظت ہر طرح کی بداخلاقی و بد کرداری سے ان کی حفاظت یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی حفاظت فرمائی ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں بت پرستی کا عام رواج تھا اور ان کے والد بت پرستی نہیں تھے بلکہ بت فروش بھی تھے بتوں کی تجارت بھی کیا کرتے تھے بت بناتے بھی تھے ان کو فروخت بھی کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے ایسے گھرانے میں ایسے ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی پیدائش کے دن سے ہی حفاظت فرماتا ہے جن کو اس نے نبی اور رسول بنانا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی ان کی حفاظت شروع ہو گئی اور اس ماحول میں جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے بچپن ان کا گزرا پرورش ان کی ہوئی اس ماحول کا اثر ان پر نہیں ہوا یعنی ان کا رجحان بود پرستی کی طرف نہیں گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا محافظ تھا اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش ہوا یعنی ہوش مندی ان کے اندر آئی اور شعور پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا کہ بد پرستی ہو رہی ہے تو ان کو اپنے رب کی تلاش کی جسجو ہوئی ان کے اندر یہ دعائیہ پیدا ہوا کہ میں اس خالق اور مالک کو تلاش کروں جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور یہ بدھ یہ خالق اور مالک نہیں ہو سکتے یہ بے جانش ہے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا قرآن کریم نے اس کو تفصیل سے بہن کیا ایک بڑا ستارہ آسمان پر چمک رہا ہے تاروں کے اندر ایک بڑا تارہ ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے یہی رب ہو اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ میرا رب ہے ہاتھا ربی لیکن جب وہ تارہ غروب ہو گیا تو فوراً اپنے اس خیال سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جس پر زوال آ جائے غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ رب وہ ہے جس کے لئے زوال نہیں ہے رب وہ ہے جو سوتا نہیں ہے رب وہ ہے جو گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس کی جو شان ہے اس کی شان کے مطابق وہ رہتا ہے اس کے بعد دیکھا انہوں نے کہ چاند آسمان پر تلو ہوا چاند تارے سے بڑا ہے تو ذہن میں یہ گمان آیا کہ ممکن ہے یہی رب ہو تو کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رجوع کیا اپنے خیال سے اپنی فکر سے اور کہا نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا دن میں سورج کو دیکھا تو سورج چاند سے بھی بڑا ہے تو کہا ہادہ ربی ہادہ اکبر یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے لیکن جب زوال ہوا سورج کو روزانہ ہوتا ہے دو پہر کو ہم جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت کیا ہے زوال کا معنی ہوتا ہے کہ گھٹ جانا یعنی صبح کو سورج کی جو تپش ہوتی ہے جو اس میں طاقت و قوت ہوتی ہے وہ دو پہر تک آ کر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ شام تک غروب ہونے کے قریب آنے تک اس کی روشنی میں کمی پیدا ہونے لگتی ہے اور کمی واقع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ہمارے علاقے میں غروب ہو جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سورج کبھی پوری دنیا میں غروب نہیں ہوتا وہ علاقے علاقے میں تو غروب ہوتا ہے لیکن بے ایک وقت پوری دنیا میں غروب نہیں ہوتا ہمارے یہاں غروب ہوا ہے کہیں نکل رہا ہے ہمارے یہاں زوال کی طرف جا رہا ہے کہیں وہ اپنے شباب پر ہے تو وہ چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور اسی لئے پوری دنیا میں نہ ایک وقت میں رات ہوتی ہے نہ ایک وقت میں دن ہوتا ہے ہم ہمارے یہاں اس وقت دن ہے کسی ملک میں اس وقت رات ہوگی دنیا کے بہت سے حصوں میں رات ہوگی کہیں شام کا وقت ہوگا کہیں صبح صادق کا وقت ہوگا فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہی چاند کا نظام ہے یہی سورج کا نظام ہے تو جب سورج غروب ہونے لگا تو کہا نہیں یہ بھی رب نہیں ہو سکتا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا اس کے بعد حضرت عبراہی علیہ السلام نے کہا انی وجہتو وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیفہ میں اپنا چہرہ اپنا رخ اپنی مکمل توجہ اس خالق کائنات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تو توحید کا اعلان شروع کر دیا یعنی ابھی بچپن ہے شعور کو پہنچے ہیں مکمل جوانی بھی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے توحید کا شعور پیدا کر دیا اور یہی سے توحید کی دعوت کا کام شروع کیا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یقتائی کی دعوت کا فریضہ انجام دینے لگے تو عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اِنِّي وَجَّهَتُ میں سے نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ کی توحید کا قائل ہوں اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام نے مختلف دعائیں کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ ممتحنہ میں ایک دعا ان کی موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں رَبَّنَا ایک موحد کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ایک توحید پرست کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے وہ پرچھائیوں سے نہیں ڈرتا ہے وہ جانوروں سے نہیں ڈرتا ہے وہ قبروں میں دفن مردوں سے نہیں ڈرتا ہے وہ بتوں سے نہیں ڈرتا ہے وہ کالی اور پیلی سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ کس سے ڈرتا ہے اللہ واحد سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے تو ابراہیب علیہ السلام نے دعا میں عقیدہ بھی بیان کیا ہے رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرَ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے اسی صورت کی جس میں وہ کہتے ہیں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ اکبر بہت اہم دعا ہے وہ کہتے ہیں اے پروردگار اے اللہ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے کس فتنے سے جو تیرے منکرین کی طرف سے آتا ہے کفار و مشرقین کی طرف سے آتا ہے اور یہ بات یقینی ہے آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے گا اس کو کہیں نہ کہیں ستایا جائے گا تانے دیے جائیں گے پریشان کیا جائے گا آج بھی ایسا ہوتا ہے آپ توحید بیان کریں تو لوگ آپ کی مخالفت شروع کر دیں آپ کو گستاخ کہیں گے آپ کو بے عدب کہیں گے آپ کو نبیوں اور ولی کا گستاخ کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو بول دیں گے بدعقیدہ کہہ دیں گے آپ توحید بیان کر کے دیکھ لیجئے آپ یہ کہہ دیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعاوں کا سننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد عطا کرنے والا نہیں ہے یہ بیان کریں آپ تو دیکھئے آپ پر کتنے فتوے لگیں گے آپ کو یقیناً لوگ کہیں گے گستاخ ہے نبیوں کو نہیں مانتے ولیوں کو نہیں مانتے بدعقیدہ ہیں بدمذہب ہیں پتہ نہیں کیا کیا القاب اور الفاظ آپ کی شان میں پیش کیے جائیں گے تو توحید بیان کرنے والوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید بیان کی اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بیان کیا اللہ کی علوہیت اور عبوبیت کو بیان کیا تو مخلفت شروع ہو گئی ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کیوں کہ جو عقید توحید جو مانتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا جس کا یقین ہے عقید توحید میں وہ دعائیں اللہ رب العالمین ہی سے کرتا ہے کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانتا ہے اور جس کا عقیدہ کمزور ہے عقید توحید کی معرفت جسے حاصل نہیں ہے وہ کسی بھی بندے کو مشکل کشا مان لیتا ہے کسی بھی بندے کو حاجت روا مان لیتا ہے کسی بھی بندے کو مشکلات کا حل کرنے والا تسلیم کر لیتا ہے کسی بھی بندے کے آگے فریاد پیش کر دیتا ہے لیکن جہاں عقید توحید مضبوط ہوگا اللہ پر یقین اور اعتماد اور توقل ہوگا وہ کسی بندے کو حاجت روا نہیں مانے گا کسی بندے کو مشکل کشا نہیں مانے گا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کفار و مشرقین کے فتنے سے بچنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ بچا لے اور اسی کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ مجھے بخش بھی دے میری مغفرت فرما دے وغفر لنا اے لا ہمیں بخش دے انکا انت العزیز الحکیم بلا شبہ تو ہی حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے تیرا ہی غلبہ ساری کائنات میں ہے اور تیری حکمت اس کائنات میں تصرف کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے فریادے کرتے ہیں اور ایک فریاد اور بھی کرتے ہیں رب حبلی حکمم والحقنی بالصالحید یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی صورت الشعرہ میں ہے کیا کہتے ہیں اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اللہ اکبر بہت اہم دعا ہے ساری دنیا مخالف ہے کوئی آدمی حمایت کے لئے تیار نہیں ہے حتیٰ کہ گھر والے مخالف ہیں اور گھر سے مخالفت ہو رہی ہے باپ نے گھر سے نکال دیا ہے اور بہت سختی ہے چاروں طرح سے مخالفت ہے کیا فرماتے ہیں رب حبلی حکمہ اے لا مجھے قوت فیصلہ عطا فرما دے ان حالات میں میں صحیح فیصلہ کروں صحیح نتیجے پر پہنچوں تو مشکل حالات میں اللہ کی جناب میں ان الفاظ میں دعا کرنی چاہیے جن الفاظ میں ہمارے اببہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور میں نے اببہ اس لئے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مِلَّةَ بِيْنَا عِبْرَاهِيمِ جو صبح کو بیدار ہونے کے بعد دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کیا ہے اصبحنا وَعْلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعْلَىٰ کَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ اور اسلام کے کلمہ اخلاص پر میں نے صبح کی ہے وَعْلَىٰ مِلَّتِ نبینا محمد اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر وَعْلَىٰ مِلَّتِ اَبِيْنَا عِبْرَاهِيمِ اور میں نے عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام جو ہمارے اببہ ہیں ان کی ملت پر صبح کی ہے اسی طرح شام کو بھی پڑھنا چاہیے اس کو اور شام کو تھوڑی سی تبدیلی ہے اَمْ سَئِنَا میں نے شام کی علی فطرتِ الْإِسْلَامِ فطرتِ الْإِسْلَامِ پر وَعْلَىٰ کَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعْلَىٰ دِينِ نبینا محمد وَعْلَىٰ مِلَّتِ اَبِيْنَا عِبْرَاهِيمِ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے لئے ابینہ کا لفظ استعمال کیا ہے ہمارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہم نے صبح کی ہے ہم نے شام کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں کیا دعا کرتے ہیں رَبِّ حَبْلِ حُکْمَمْ وَالْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ اے اللہ مجھے قوتِ فیصلہ عطا فرما دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما دے ابراہیم علیہ السلام کی صالحیت میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے نہیں وہ صالح ترین انسان تھے اس کے باوجود بھی اللہ سے صالح لوگوں میں شامل ہونے کی دعا فرماتے ہیں وَالْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اس کے بعد جو دعا حدیثوں میں آئی ہے اس میں بھی قرآن کریم میں جو دعا آئی ہے اس میں اولاد کی دعا کا ذکر ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہو گئے توحید کی دعوت دیتے ہوئے عمر گزر گئی بہت سارے امتحانات سے گزرے ہیں آگ میں ڈالے گئے نمرود سے منادرہ ہوا بہت ساری تفصیلات ہیں قرآنِ مجید میں اور احادیث میں ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں جب بڑھا پہ کوئی پہنچ جاتے ہیں بلکل بڑھے ہو گئے اور ایک بیوی بانجھ ہے دو بیویاں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ اللہ کی ذات سے بڑھا پہ میں بھی ناؤمید نہیں ہے اس لئے ایک بندے کو اللہ کی ذات سے کسی حالت میں بھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے کبھی ناؤمید نہیں ہونا چاہیے کیا دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی من الصالحین اے اللہ اے پروردگار اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرماؤں اولاد جب مانگئے اللہ سے نیک اولاد مانگئے یہی طریقہ ہے انبیاء کا ربی حبلی من الصالحین اے اللہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام ان کے یہاں پیدا ہوئے پھر وہ واقعہ قربانی سے متعلق ہے اور اس کے بعد ہجرت سے متعلق ہے مکہ مکرمہ کی اس وادی میں جب وہ بلکل بے آب و بے وادی تھی کچھ نہیں تھا وہاں پر نہ انسان تھے نہ آدم ذات تھا نہ پانی تھا نہ دانا تھا کوئی کھیتی باری نہیں ہوتی تھی چٹیل زمین تھی بنجر زمین اللہ کا حکم ہوا لے جا کر بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا تو دعا کرتے ہیں رب جعل حاذ البلد آمنا وجنب نی و بنی ان نعبد الاسنام اللہ اکبر دعا کرتے ہیں اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے مکہ مکرمہ کے لئے دعا کر رہے ہیں وجنب نی و بنی ان نعبد الاسنام مجھے اور میرے بچوں کو بدپرستی سے بچا کتنی فکر ہے ایک نبی کو کہ میری اولاد کسی بھی حال میں شرک میں مبتلا نہ ہو نبیوں کو یہ فکر لاہق ہوتی تھی جن کا اوڑنا بچھونا عقید توحید ہوتا تھا یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے لئے اپنی نسلوں کے لئے یہ فکر ہونی چاہیے تمام چیزوں سے زیادہ کہ ہماری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کسی بھی حال میں یہ شرک کی طرف نہ چلی جائے اس کو شرک اور اس بدعقیدگی سے بچایا جائے اور اس کے لئے ہم مسلسل اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو توحید کے نغمے سنائیں اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھائیں اپنے بچوں کو شرک کی برائی بتائیں اور شرک کے بارے میں ان کو تعارف کرائیں شرک کا کہ شرک کتنی بری چیز ہے شرک کیا ہے اور توحید کا عقیدہ کیا ہے یہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو مسلسل بتانا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام مکہ میں لاکر اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں بلکل چٹیل میدان ہے اور کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے مجھے اور میرے بچوں کو میری اولاد کو شرک سے بچا لے اور دوسری دعا انہی الفاظ کے ساتھ تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ بقرہ میں آئی ہے جو پہلی دعا ہے وہ سورہ ابراہیم میں ہے کیا کہتے ہیں رب جعل حادہ بلدن آمنا ورزق اہلہو من السمرات اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے اور میرے بچوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما رزق عطا فرما پھلوں کے دریئے تو عقید توحید کی دعا ہو رہی ہے شرک سے بچنے کی دعا ہو رہی ہے اور حلال روزی کی دعا ہو رہی ہے اور اس شہر کے لیے امن و امان کی دعا ہو رہی ہے تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے تمام امور میں جو کام بھی انجام دے جس کام کی شروعات کریں اللہ سے دعا کریں ہم نئے گھر میں جائیں اللہ سے دعا کریں اے اللہ اس گھر کو ہمارے لئے برکت والا گھر بنا دے اس گھر کو شیطان کے شر سے بچا لیں اس گھر کو شرک سے بچا اس میں بسنے والوں کو اسلام اور ایمان پر قائم رکھ یہ دعائیں کریں ہم کسی نئے علاقے نئی بستی میں جا کر آباد ہوں تو اس بستی کے لئے دعا کریں آپ دیکھئے غور فرمائیے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور مسلمان جہاں رہتے ہیں اس خطے کے لئے اس علاقے کے لئے امن و سلامتی کی دعا ان کے دین نے ان کو سکھائی ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے یہاں دہشت گردی کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان آباد ہوں گے وہ اس شہر کے لئے اس محلے کے لئے اس آبادی کے لئے اس بستی کے لئے اس ملک کے لئے امن و امان کی دعا کریں جیسا کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے تو اس لئے میرے بھائیوں یہ دعائیں ان میں ہمارے لئے بہت سبق ہے اور بہت کچھ سیکھنے کے لئے ہے اس میں ہم عقیدہ سیکھیں زندگی گزارنے کے سلیقے معلوم ہوں گے کس طرح ہمیں رہنا ہے یہ سب معلوم ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں بروردگار اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا دے اور میرے بچوں کو پھلوں کے ذریعے رزق اتا فرما اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں جب بچوں کو وہاں چھوڑ دیا اور جانے لگے پھر دعا کرتے ہیں ربنا اِنِّيَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِذِ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا لِيُقِيمُ السَّلَا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ اے اللہ اے پروردگار میں نے اپنے بچوں کو اس بے آبو گیا زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا دیا ہے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں لِيُقِيمُ السَّلَا تاکہ نماز پڑھیں فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ وَرْزُقْهُمْ مِّنَ السَّمَرَاتِ لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ اور ان کو حلوں کے ذریعے رزق عطا فرماؤ تاکہ یہ تیرے شکرگزار بنے تو شکرگزاری بھی مومن کی بہترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اپنے اہل وعیال کے لیے مکہ کے لیے امن و امان کی دعا کرتے ہیں اور حلال روزی اور حلال رزق عطا کرنے کی دعا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک دعا اور بھی سورہ ابراہیم میں آئی ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا رب جعلنی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے اللہ اکبر نمازی بنا دے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اور اللہ تو ہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے میری اس التجا کو قبول فرما لے کہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے ربنا افر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت کے دن مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے یہاں آپ سوچیں گے کہ والدین کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں لیکن آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے سورہ توبہ کے اندر وہ آیت موجود ہے جس میں اس بات میں برات کا اظہار کیا ہے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو کہا میں بھی اس کے لئے دعا نہیں کروں گا دعا اس لئے کی کہ میں نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا تو اس لئے مشرقین کے لئے دعا نہیں کرنی مشرقین کے لئے استغفار نہیں کرنا ہے چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انبیاء کی دعاوں سے سبق حاصل کر سکیں اور عقید توحید اپنا پختہ کر سکیں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم